نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز گیٹی نام کے پونیت کے ساتھ تو آج ہم بات کر رہے ہیں دیش کو تہلانے کی ایک اور کوشش گئی ٹرینوں کو خاص طور پر نشانہ بنانے کی تیاری چل رہی ہے ایسا لگتا ہے اور لگاتار ایک کے بعد ایک گھٹنائے اس کی پشٹی کر رہی ہیں اس پر مہر لگا رہی ہیں ساپ ہے کہ کوئی ہے جو ٹرینوں کو بے بٹری کرنے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کر رہا ہے تاکہ دیش میں اشانتی کا ماحول بنایا جا سکے حال کا معاملہ مدیبردیش کے برخان پرزلے کا نیپانگر کے پاس کے اسٹیشن کا جہاں پر ڈیٹونیٹر ملے جی ہاں ڈیٹونیٹر وہ بھی ایک یا دو نہ ہی بلکہ ان کی دس سنکھیا بتائی جا رہے ہیں مہرات، اتر پردیش اور راجستان کے بعد مدھیبردیش میں بھی ٹرینوں کو کیا نقصان پہنچانے کی بڑی سازش کی گئی حالانکہ سمجھ رہتے اسے ٹال دیا گیا جانچ کا بشہ ہے اور اس میں ڈیفرینٹ جانچ اگنشیاں کر رہے ہیں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ریلوے رننگ سٹاف ہے وہ بلکہ سجا کیس چاہے وہ ممبائی کا کیس تھا جس میں پینڈون کلپ تھی اور پیش پلیٹ تھی پر ہی وز الڈ اور ہم لوگوں نے جبھی بھی یہ کیسز بتایا ہے پھر بعد میں انویسٹیکیشن ہو کر کے اس بیکتی کو پکڑا بھی جاتا ہے اس میں سمجھ لگتا ہے پرنٹو روٹ کاؤسک ہماری ڈیفرینٹ ایجنسیاں پہنچتی ہیں اور ان کے اگنس پہ ایکشن بورہانپور کے نیپانگر میں ٹرین کو بے پٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے پٹری پر اگیات بدماشوں نے ڈیٹونیٹر لگایا تھا ڈیٹونیٹر ملنے کی جانکاری جیسے ہی ملی جانچ ایجنسیاں سکتے میں آگے ان میں ہر کم پمچ گیا فیلحال موقع پر ایٹی ایس اور اینائیے کی ٹیم پہنچی اور جانچ شروع کر دی بوساول ریل منڈل کے تحت آنے والے نیپانگر کے ساغ بھاٹا اسٹیشن کے نزدیک کا یہ پورا ماملہ ہے لیکن فیلحال ڈیٹونیٹر لگانے والے اگیات بدماشوں کا کوئی پتہ نہیں ہے اور ان کی تلاش میں پولیس جڑ گئی ہے جانچ ایجنسی میں ہر اینگل سے اس پورے ماملے کی جانچ ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات کیا حیرانی یہ ہے کہ ریلوے سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق یہ ریلوے کے ہی ڈیٹونیٹر تھے جن کا استعمال اکثر فاغ کے سمیں کیا جاتا ہے اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے یا تو سگنل کوئی اپروچ کر رہا ہے یا پھر کوئی آپسٹیکل یعنی مشکل ہے اس میں آرڈی ایکس یا بارود نہیں ہوتا تو اس میں بلاسٹ بھی نہیں ہوتا لیکن آواز ضرور کرتا ہے اس سے صرف آواز آتی ہے جسے کہ ڈرائیور کو ایک سگنل یا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ آگے سگنل اپروچ کر رہا ہے یا پھر کوئی آپسٹیکل ہے ریلوے کہہ رہی ہے کہ جانچ اس چیز کی چل رہی ہے کہ یہ دس ریلوے ڈیٹونیٹر ٹریک پر آخر لگائے کس نے بتائیں کہ اس سے پہلے کانپور میں ٹریک پر سیلینڈر مل چکا ہے اتر پردیش کے کانپور دیہات ریلوے ٹریک پر چھوٹا سا گیس سیلینڈر ملیا تھا اگر ٹرین اس سیلینڈر سے ٹکراتی تو ظاہر سے بات ہے کہ بڑا حادثہ سمبھاوت تھا حالکہ لوکو پائلٹ کی سمجھدار یہاں پر کامائی سمجھ رہتے حادثہ ٹل گیا جیسے ہی دیکھا کہ ریلوے ٹریک پر کچھ رکھا ہوا ہے سیلینڈر نظر آیا تو فوراں ایمرجنسی بریک لگائے گئے گاڑی رکھی اور پھر اس کی جانکاری ریلوے کو دی گئی اور آئی او ڈیو کی ٹیم کو خبر کی گئی جانکاری کے مطابق رہی بار صبح جی ٹی ٹین گوڈ ٹرین کانپورٹ سے پریاغ راج جا رہی تھی اور اس دوران پریمپور سٹیشن کے نزدیک ٹریک ٹریک میں کچھ نظر آیا ٹرین کے لوکو پائلٹ کو ٹرائیور نے سگنل لیا اور ایمرجنسی بریک لگا دی ہے اس کے علاوہ دو دن پہلے گجرات میں کیا ہوا گجرات کے صورت میں شکروبار کو ابھی دو دن پہلے کیم ریلوے سٹیشن کے پاس ریل ٹریک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی کچھ انجان لوگوں نے اپ لائن کی پٹری سے فش پلیٹ اور کیج ہٹا دی انہیں اسی پٹری پر رکھ دیا گیا اور ریلوے پٹریوں کو جوڑنے والے ایک ہتر تالے بھی ہٹا دیے گئے اسطانیوں لوگوں سے جو جانکاری ملی اس کے مطابق اب سٹیشن سپریٹینڈن نے کیمن سبحاش کمار کو ستر کیا الٹ کیا ٹریک کی جانچ کی گئی پتہ چلا کہ کسی نے ٹرین کو پٹری سے اتارنے کی ساسش کی ہے اس کے بعد روٹ بند کیا گیا سب سے پہلے تھوڑی دیر میں پھر نئی فش پلیٹ لگائی گئی اور ریلوے نے پھر سے سیوہ یہاں پر شروع کر دی تیس منٹ میں سب کچھ ہو گیا ای ٹی ایس اور اینائیہ کی ٹیموں کو خبر ملی تو وہ بھی جانچ میں جھوٹ گئی ریلوے ادھکاریوں نے بتایا کہ پورے معاملے کی جانچ ایک سپیشل آپریشن گروپ کرے گا اگیاد لوگوں کے خلاف معاملہ ترچک ہو چکا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ ریل پریچالن کو بادہت کرنے کا پریاز کیا جائے حالانکہ تیس منٹ کے اندر ریلوے ادھکاریوں نے مرمت کا کام پورا کر لیا تھا اور ٹرین سیوا بھی یہاں پر بحال کر دی گئی تھی دراصل بھارت میں لگاتا ٹرین کو نقصان پہنچانے کی سازشیں سامنے آ رہی ہیں بیتی 9 ستمبر کو اتر پردیش کے کانپور میں ریلوے ٹریک پر لوہے کا کھمبا بھی پڑا ہوا ملا تھا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ٹرین کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی تھی حالانکہ پائلٹ کی سوجبوچ سے یہاں پر یہ بڑا ہاتھ سا ٹل گیا تھا بتا دیں کہ ریلوے ٹریک دراصل اتنا بڑا ہے کہ اس کی 24x7 نگرانی بڑی مشکل ہوتی ہے بھارت میں ٹرر اورگنیزیشنز کا اگلا پڑا ٹارگٹ ٹرین ہی منا جاتا ہے اور وہ اس کے سہارے سب سے آسانی سے سب سے بڑا نقصان کر سکتے ہیں پاکستانی آتنکی فرات اللہ گوری کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جو اس کی پوشٹی کرتا ہے کہ وہ بھارت میں موجود اپنے سلیپر سل کو ایکچیو کر رہا ہے اور انہیں ٹرین ڈی ریل کرنے کی کوشش کے لیے کہا جانا ہے راجستان کے اجمیر کی بات کر لیں یہاں پر سرادھرا اور بانگل گرام سٹیشن کے بیچ دو جگہوں پر سیمنٹ کے ایک قوینٹل کیلو وزنی بلوک رکھ دیے گئے تھے ریلوی ٹریک پر ایک کلومیٹر تک کی دوری میں ایک نہیں دو جگہ سیمنٹ بلوک رکھے گئے تھے دراصل راجستان میں بھی ریلوی ٹریک پر ایک قوینٹل وزنی سیمنٹ جو بلوک رکھے گئے تھے یہ اس نیت سے کہ ٹرین کو پٹری سے اتارا چاہ سکے ٹرین کو پلٹانے کے لیے بھاری بھرکم سیمنٹ بلوک یہاں پر جو رکھے گئے تھے غنیمت رہی کہ ٹرین کا انجن سیمنٹ بلوک کو توڑتے ہوئے آگے نکل گیا ریلوی ٹرائیور نے خبر کی اس کے بعد ریلوی ٹرائیور نے خبر کیا پہنچ کر ٹریک کا نیرکشن بھی کیا گیا کہیں نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ کیا بتاتا ہے کیا کوئی بڑی سازش رچی جا رہی ہے اور NIA اور ATS جو جانچ کر رہی ہیں ان کی جانچ میں کیا کچھ سامنے آتا ہے اس کی ریپورٹ اس کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے برغانپور میں جو گھٹنا سامنے آئی اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ یہ ڈیٹونیٹر بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹونیٹر ہیں اور اس میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا ہے لیکن آواز ضرور کر دیں گے تو یہ ریلوے کے ہی بتائے جا رہے ہیں ان کا استعمال فاغ کے لیے کیا جاتا ہے جب فاغ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب آگے کوئی سگنل یا کوئی دکت تو نہیں ہے ریلوے ٹریک تو خراب نہیں ہے تو اس کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے جب ٹرین گزرے اور اس میں زوردار آواز ہو تو ڈرائیور جو ہوتا ہے ٹرین کا پائلٹ جو ہوتا ہے اسے جانکاری مل جائے وہ alert ہو جائے لیکن ابھی تو فاغ کا کوئی سمیہ بھی نہیں ہے سردیاں کب کی چلی گئی اور پھر سے سردیاں آنے والی تو یہ دس ڈیٹونیٹر آخر جو کی ریلوے کے بتائے جا رہے ہیں وہ کس کے دوبارہ یہاں پر لگائے گئے کیا ریلوے میں سیندھواری کی جا رہی ہے یا پھر یہ لاپرواہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے کے لگے ہو اور کسی نے دھیان ہی نہیں دیا ہو لیکن اگر دھیان نہیں دیا تو یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے دوسری طرف اگر یہ ڈیٹونیٹر یہاں سے غائب ہو کر کسی نے یہاں پر حال ہی بھی لگائے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی لاپرواہی ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چوری کر کے جان پوچھ کر ایسا کچھ کرنے کی سازش رچی ہے فیلحال پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے اور جانچ ہو جانے کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے کس کا ہاتھ ہے کس کی لاپرواہی ہے یا کس کی سازش ہے دھنیواد